بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو بہنوں اور بھائیوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر سورہ اخلاص کو سو بار پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور سورہ اخلاص کے جو ہیں وہ کچھ فضائل جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا میرے محترم دوستو سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن جو ہے وہ مل سکے اور اس کے علاوہ میرے محترم دوستو اگر آپ اپنا نام جو ہے وہ ہماری خاص ذوہوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں ہمیں اپنا نام بتائیں انشاءاللہ آپ کا نام ہماری اپنی خاص ذوہوں میں شامل کریں گے اور اس کے علاوہ میرے محترم دوستو کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں وہ بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق جو ہے وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں باہرحال میرے محترم دوستو آج میں آپ کے لیے اپنی اس ویڈیو کے اندر سورہ اخلاص کی جو ہے وہ کچھ فضائل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں میرے محترم دوستو میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کی جو ہے وہ کچھ فضیلتیں جو ہے وہ بتاؤں گا کہ بندہ کس کس چیز سے جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنے سے محفوظ رہ سکتا ہے کس طرح بندہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بندہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے کیا کیا چیزیں ہیں میرے محترم دوستو سورہ اخلاص یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے تیسویں پارے کی یہ صورت ہے قرآن پاک یہ وہ لا ریب کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا ریب فی اس میں جو ہے وہ بہت کوئی بھی میرے محترم دوستو شک اور شبے کی بات نہیں ہے قافرین جو ہیں انہوں نے بہت اس میں شک کیا بہت انہوں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے منگڑت ہے یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی کتاب ہے تو بہرحال میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کے شروع میں ہی ارشاد فرما دیا کہ لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بہرحال میرے محترم دوستو ہمیں قرآن پاک کے اندر کسی چیز کا شک بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نازل کردہ نعمت پر اس کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو نعمتیں اتا کی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آنکھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ادا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کان اللہ تعالیٰ کے ادا کرنے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے قرآن پاک جیسی نعمت ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ میرے محترم دوستو ہمیں اور ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا یہ بہت بڑا احسان ہے یہ وہ نبی ہے جو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض فرمایا جب یہ ظاہری وفات ان کی ہوئی اس وقت بھی ان کے ہونٹوں کو جنبش ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام کا کہنا تھا کہ جب ہم نے قریب ہو کر دیکھا تو یوں کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے یا رب باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے یہ وہ نبی ہیں جب ان کی روح جو ہے وہ ظاہری وفات کے وقت بھی میرے نبی نے اپنی امت کو نہیں چھوڑا تو میرے محترم دوستو محشر کی اندر روز قیامت میں میرے نبی ہم امتیوں کو ہم گناہگار کو کیسے چھوڑ دیں گے قرآن پاک میرے محترم دوستو یہ وہی کتاب ہے جو اسی نبی پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جو ہر وقت اپنی امت کی بخش کی دعا کرتے رہتے تھے ارے میرے محترم دوستو ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ تو امت کے لیے جو ہیں وہ ہر چیز میں آسانی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی میرے محترم دوستو اب ان کے لیے ان کی ذات پر جو ہے وہ درود پاک پڑھ کر جو ہے وہ نظرانہ پیش کرنا چاہیے تاکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ ہے وہ تھنڈا ہو سکے بہرحال میرے محترم دوستو آج میں آپ کو صورت اخلاص کے کچھ جو ہے وہ برکتیں بتاؤں گا سب سے پہلے تو میرے محترم دوستو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کا نصب جو ہے وہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اللہ تعالی کا نصب کیا ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں جو ہے ان کے صورت اخلاص نازل کی یعنی ان پر سور اخلاص کی تلاوت کی یہ میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نصب ہے کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد کتنی ہی مختصر صورت ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کا نصب بیان کیا گیا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سور اخلاص کی میرے محترم دوستو اس کے علاوہ سور اخلاص پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے میرے محترم دوستو ہم لوگ بڑی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن جنت میں جگہ تعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے محبین میں شامل فرمائے تو سور اخلاص میرے محترم دوستو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ اگر اس کو کسر سے اپنی روز مرہ زندگی کے اندر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دے اس کی کسر سے بڑھائی شروع کر دے تو میرے محترم دوستو اس سورہ اخلاص کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے اس کے علاوہ میرے محترم دوستو سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے سبحان اللہ میرے محترم دوستو جس شخص کا جنت کے اندر محل بنا دیا جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کا محل بنا دیتا ہے سبحان اللہ جنت کا محل تو کتنا خوبصورت ہوگا ہم اگر دنیا کے حساب لگائیں تو آج کے دور کے اندر اگر ہم محلات کو دیکھیں تو اس سے کئی درجے کئی ہزار درجے اللہ تعالیٰ کا جو جنت میں بنایا محل ہوگا وہ ان سب سے بہترین ہوگا تو میرے محترم دوست سورہ اخلاص کی برکت یہ ہے سورہ اخلاص کا عمل ایسا عمل ہے کہ اس کے عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے وہ محل بنا دیتا ہے میرے محترم دوستو سورہ اخلاص کی فضیلت تو یہ ہے کہ جس پر جادو ٹونہ یعنی کہ اس کا ٹوٹکا کیا گیا ہو تو یہ اس کا بہترین علاج ہے اور میرے محترم دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس نے قرآن پاکتہ تہائی حصہ پڑھ لیا اور جس نے دو مرتبہ پڑھی اس نے آدھا قرآن پڑھ لیا اور جس نے تین مرتبہ قرآن پڑھا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی گویا اس نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا میرے محترم دوستو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بات بتائی سورہ اخلاص کی جو میں نے آپ کو فضیلت بتائی وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر جادو ٹونا اور ٹوٹکا وغیرہ ہوا ہو تو میرے محترم دوستو دیکھئے کتنا پیارا اس کامل ہے کہ سورہ اخلاص اس کے لیے بہترین علاج ہے کہ اس پر سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا جائے دم کیا جائے یہ عمل کرتا جائے اس پر اللہ تعالیٰ اسے جادو اور ٹونے کے جو بھی ٹوٹکے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے گا میرے محترم دوستو اسی طرح اگر دل میں جو ہے وہ برے وسوسے آتے ہوں دل میں گبرات پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی میرے محترم دوستو سورہ اخلاص جو ہے وہ بندہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے بائیں طرف جو ہے وہ تھت کھارے یعنی کہ یوں پھوک مارے کر کے تو میرے محترم دوستو اسے جو ہے وہ بندہ شیطان جو ہے وہ اسے بندہ دور ہو جاتا ہے شیطان اسے دور ہو جاتا ہے تو میرے محترم دوستو بندے سے جو شیطان ہے اور اللہ تعالی سے شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور میرے محترم دوستو اگر سورہ اخلاص جو ہے وہ سوتے وقت پڑھی جائے تو انسان برے شر سے ہر برے شر سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور اس کے علاوہ میرے محترم دوستو ہر شیطان سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اگر بندہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص کی عادت بنا لے چاہے بارہ مرتبہ چاہے سو مرتبہ ہزار مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لے بندہ ہر شیطان سے ہر بری شیطان سے جو بندے کو زندگی کے اندر جو ہیں وہ برائیاں پہنچنی ہوتی ہیں اللہ تعالی ان سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے میرے محترم دوستو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورہ اخلاص جو ہیں اور سورہ فاتحہ جو ہے پڑھتے تھے اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ رہتا ہے میرے محترم دوستو موت تو ہر بندے کو آنی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر بندے کو موت کا زائقت تو چکھنا ہے مگر میرے محترم دوستو نبی کرم یہ ہے کہ جب بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو بندہ موت کے سوا ہر چیز سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں بھی اپنے بستر پر تشریف لے جاتا تو آپ اپنی دونوں ہتیلیا کو یوں رکھتے اور الٹی کروٹے یعنی الٹی کور لیٹ جاتے کر ان پر یعنی کہ اپنے دونوں ہتیلیوں پر دم کرتے اور پھر اپنے سر اپنے جسم کے اگلے حصے اور اپنے سر پر پھیڑ لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی پیارے بیماری نے فرمایا ہے نا کہ بندہ سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ رہتا ہے میرے محترم دوستو جان اور مال میں خیر و برکت کے لیے جو ہے یہ سورہ اخلاص بہت ہی پاورفل اور فائدہ مند اور مجورب وظیفہ ہے کہ سورہ اخلاص میرے محترم دوستو جب بھی بندہ گھر میں داخل ہو سلام لینے کے ساتھ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بندہ درود پاک پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں رزق میں گھر کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے بہرحال میرے محترم دوستو سورہ اخلاص کے بہت سے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت مصیف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حصہ بکشش و مقفرت فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ